پاکستان کو گھٹنوں پر لانے والے، بھارت کو وشوجیتہ بنانے والے اس خلاری نے لے لیا بہت بڑا فیصلہ کرکٹ کی دنیا کو چھوڑ کر خاکی وردی میں نظر آئے گا بھارت کا یہ دکج خلاری بھارت کو بنایا تھا وشوجیتہ، پاکستان کا ہے سب سے بڑا دشمن، ماہی کرتے ہیں بہت بیان کیوں کرکٹ کے سب ہی فارمیٹ سے اس خلاری نے لے لیا سنیاس، اب صرف فولس کی وردی میں دکھے گی دبنگ گئی جی، بھارت کے سب سے مہان کھلاری، ٹیم انڈیا کے پورو گفتان مہین سنگھ دھونی کے سب سے چہتے کھلاری نے کرکٹ کے سب ہی فارمیٹ سے سنیاس نینے کا اعلان کر دیا ہے یہ وہی کھلاری ہے جس نے پاکستان کو گھوٹنوں پر لانا دیا تھا اور اپنے کرشمائی کھیل سے بھارت کو وشوجیتہ بنا دیا تھا ہم آپ کو اس سپورٹ میں بتائیں گے کہ وہ کون کھلاری ہے کس نے ایسا کارنامہ کر دکھایا تھا جسے آج بھی ہر بھارتی ایک کرکٹ پریمی سلیوٹ کرتے ہیں اور ساتھی پاکستان کے کھلاریوں کے لیے سب سے بڑا دشمن ہے لیکن مہین سنگھ دھونی کا سب سے قریبی مانا جاتا ہے کیوں اس کھلاری نے سنیاس کا اعلان کیا اس کے پیچھے کا مقصد کیا تھا؟ سب کچھ آپ اس سپورٹ پر دیکھیں گے اور ساتھی ہم یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان اور انڈیا کا وہ میچ جس میں اس کھلاری نے اپنی اہم بھومکہ نبھائی تھی آپ کو بتاتے بھارتی ٹیم کو دوہزار ساتھ کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے خطابی مقابلے میں جیت دلا کر اتحاس سچنے والے میڈیم پیسر جوگندر شرما نے کرکٹ کے سبھی فارمیٹ سے سنیاس کا اعلان کر دیا ساؤت افریقہ کی میزبانی میں پہلی بار آئیوجی ٹورنمنٹ میں اس گھنباز نے پاکستان کے خلاف فائنل میں آخری اوبر کیا تھا اور اس میچ کو جتواتے ہوئے دیکھ رہے ہیں میزبان الحق کو آؤٹ کرتے ہوئے بھارت کو وشویجیتہ بنا دیا تھا ایمیز دھونی ہی کپتانی میں پہلی بار کھیلے گئے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سچے تندلکر جیسے دھاکر کھلاری نہیں تھے اس کے باوجود نکیول بھارت وشویجیتہ بنا تھا بلکہ کچھ ایسے خلافیوں کے نام پہلی بار دنیا کے سامنے آئے تھے جنہیں لوگ جانتے تک نہیں تھے موجودہ کپتان روحی شرما اور جوگندر شرما اس لسپ میں سب سے خاص تھے روحی شرما جہاں آگے چل کر بھارت کے کپتان بنے تو جوگندر شرما نے جگر دکھاتے ہوئے جس طرح سے آخری اوبر کیا تھا اس سے ان کا نام اتحاس کے پنوں میں درج ہو گیا کیونکہ ایسے سمیہ پر گیند بازی کرنا ہر کسی گیند باز کے بس کی بات نہیں ہوتی اگر ایک چھوٹی سی بھی گلتی ہو جاتی تو پوری زندگی اس خلافی کو بچتانہ پڑتا تانے سننے پڑتے لیکن بینا ڈرے اور خود کی قابلیت پر اس خلافی نے جیسے ہی گیند ڈالی ویسے ہی سفلتا ہاتھ لگی اور پورا میچ ایک جھٹکے میں بدل گیا اور پاکستانی کرکٹ پریمیوں کا دل ٹوٹ گیا اس لیے یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا دشمن کھلاڑی مانا جاتا ہے لیکن اس کھلاڑی کی قابلیت پر آج بھی پوری دنیا بات کرتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گیند باز تو بہت تھے لیکن یہ جگرہ کسی اور گیند باز میں نہیں تھا انہوں نے ٹوٹ کیا میں انٹرنیشنل اور غیلو کرکٹ کے سبھی فارمیٹ سے سنیاس لے رہا ہوں میرا کریئر 2002 میں شروع ہوا تھا اور 2017 تک میں نے ہر پل کو شاندار انداز میں جیا میں بی سی سی آئی، ہریانا، چینے سوپر کنگس اور ہریانا سرکار کا تہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ٹیم میں سادھی کرکٹروں، سپورٹ سٹاف اور فینس کے بینا یہ سفر ادھورہ ہے سبھی کی انٹرنیشنل پیار کے لیے شکریہ کہتا ہوں آپ کو بتا دی کہ جوگندر ہریانا پولیس پہ ڈی ایس پی ہے ٹی ٹوانٹی ویلڈ کپ کے فائنل میں بھارتیہ ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ ویگٹ پر ایک سو ستاون ان بنائے تھے اس میں گاؤتم گمین نے چکون گیندوں پر پچھتا رن تھے جبکہ یواروحی شرما نے سولہ گیندوں میں توفانی انداز میں ناباد تیس رنوں کی پاری کھیلی جواب میں پاکستان کے شروعات بڑی خراب رہی تھی چھبیس ان پر اس کے دو ویگٹ گر گئے تھے لیکن پہلے یونس خان اور اس کے بعد مزباہ الحق نے پاکستان کو جیت کے کری پہنچا دیا تھا آخری اوور میں پاکستان کو جیت کے لیے محض تیرہ رنوں کی درکار تھی اور میدان پر مزباہ غزب کی بیٹنگ کر رہے تھے ہر کوئی خوف میں تھا تب ہی امیز سونی نے ورلڈ ٹرکٹ کے لیے انجان جوگندر شرما کو گیند تھما دی شرما نے اوور کی تیسری گیند پر مزباہ کو شویسند کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا کر بھارت کو وشف ویجیتہ بنا دیا